ویلکم ٹو ماما ٹاک اسلام علیکم میرا نمہ ڈاکٹر رفان ہے میں ایک چائز سپیشلسٹ ہوں اور آج کل میں گلاو دیوی ہوسٹل میں سینئر ریجسٹرار کے طور پر اپنے پرائیسر انجام دے رہا ہوں آج کل سردیوں کا موسم ہے اور ہمارا ٹاپک بھی آج کل سردیوں کے حوالے سے ہی ہے کہ سردیوں میں بچوں میں کون کونسی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کہ اقتماد کر سکتے ہیں اگر ہم دونوں موسموں کا موازنہ کریں سردیوں کا اور گرمیوں میں تو بچوں میں زیادہ تر بیماریاں سردیوں کے موسم میں آتی ہیں بہت سے پیرنس میرے پاس سردیوں کے موسم میں بچوں کو لے کے آتے ہیں اور کافی بیماریاں تو ایسی ہوتے جن کا ان کو اندازہ ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ سردیوں میں بچوں میں جو بیماریاں فارمن لی آتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے تشکیز کر سکتے ہیں گھر میں ان کو کیسے منیج کر سکتے ہیں اور کونسی ایسی علمات ہیں ان کو دیکھ کے والدین کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم انے بچوں کو ہرسپلی لے کے جانا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سنیزنگ کے اوپر سنیزنگ ہے بہت کامن پروبلم ہے جو پیرنس آمد طور پر نوٹس کرتے ہیں خاص طور پر نیوبارن بچوں کے اندر سب سے پہلے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سنیزنگ نیوبارن بچوں میں کامن ریفلیکس ہوتا ہے جب بھی نیوبارن میں چہرے پہ تھنڈی ہوا پرتی ہے تو اس کے نتیجے میں بچہ چھینگتا ہے یہ کامن ہے اس میں کوئی پرشان ہونے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر یہ چیز متواتر ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اور علامتیں جیسے کہ بخار ہو ناک بہرہ ہو اور خانسی ہو تب وہ شو کرتا ہے کہ ساتھ کوئی انفیکشن چل دی ہے تو خالی سنیزنگ کے لیے آپ نے پرشان نہیں ہونا اور اس کے لیے آپ کو ہسپیٹل بلا وجہ وزٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسری چیز اس کے بارے میں میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے ناک کا بند ہونا یا نوز بلوکیج یہ سب سے کامن کمپلینٹ ہے جس کے ساتھ پیرنٹس آتے ہیں خاص طور پر نیوبارن بیبیز کو لے کے اب جو بچے نو ملود بچے ہوتے ہیں ان کو سانس صرف ناک سے لینا آتا ہے انہوں نے بھی مو سے سانس لینا سیکھا نہیں ہوتا تو جب ان کا ناک بند ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے فیڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے رات کو سونے میں پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں تھنڈی ہوا جب بچے کے ناک کے اندر جاتی ہے تو اس کے ایسے نوز بلوکیج ایک کامن سا پرابلم ہے اس کے لیے ناک میں ڈالنے کے لیے ڈرابس ہوتے ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فارمسی سے آپ کو مل جاتے ہیں ہسانی سے جس میں آپ دو کترے ایک طرف دو کترے دوسری طرف ڈالتے ہیں اس سے ناک کا جو سکریشنز ہوتی ہیں نرموں کے رام سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد یہاں تو خود بخود ناک ساف ہو جاتا ہے یا آپ کشیو کے ذریعے وکمن آکے اس کو ناک کے اندر رکھ کے اس سے ریشہ سوک سکتے ہیں یا ایک بلپ سکر ملتا ہے جس کے ذریعے آپ ناک کی سکریشنز ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت افیکٹیو ہوئے ہیں جس کے ذریعے والدین بچے کا ناک ساف کر سکتے ہیں اور جب بچے کا ناک ساف ہوتا ہے بچہ سوتا بھی کامفٹیبلی ہے دودھ بھی سکون سے پیتا ہے ہاں اگر نوز بلوکیج مسلسل ہو رہا ہو بہنے والا ناک ہو یا ریشہ ہو تو پھر آپ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تیزٹی پرابلم جو عام طور پر سردیو میں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے بچوں کے حوالے سے وہ ہے خانسی خاص طور پر خوشک خانسی اب خانسی مختلف چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے بعض پر سمپل تھنڈی ہوا جب ہمارے گلے کو لگتی ہے اس کے رسپانس میں بچے خانستے ہیں اگر بچے کو ساتھ نزلہ زکام ہو تو ناک کا کیرہ جب گلے میں گرتا ہے تو اس کے ایسے بھی بچے کو خانسی آتی ہے ساتھ گلہ خراب ہو بچے کی گلے میں انفیکشن ہو رہی ہو اس کے نتیجے میں بھی خانسی آتی ہے اور ساتھ اگر چیز کی انفیکشن یا نمونیا سٹارٹ ہو رہا تو اس میں بھی خانسی آتی ہے تو خالی خانسی کوئی سمٹم پرشان ہونے والا نہیں ہے خانسی کے ساتھ بخار ہو ریشہ آ رہا ہو سانس دینے میں تنگیہ آ رہی ہو تو پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ونہا موسمی ہلکی پھل کی خانسی آم طور پر بچوں میں وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ جو گھروں میں ریمیڈیز یوز کرتے ہیں جیسے کہ شہد گرم پانی کہوہ یکنی اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نو ملود بچے ہوتے ہیں ان کے لئے جو ماں کا دود ہوتا ہے وہ بھی خانسی کو سپریس کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نورمل ریمیڈیز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر میڈکیشن کی بات آتی ہے تو فارمیسیز میں عام طور پر جو ہربل سیرپس ملتے ہیں جس کے اندر آئی وی لیف ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ آپ سیفلی یوز کر سکتے ہیں بچوں میں چھوٹے بچوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں دو سال کے بعد گھرے بچوں میں جو عام کاف سیرپس ہوتے ہیں وہ آپ دکٹر کے ریکمینڈیشن کے بعد یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں جو پرابلم ہمیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے جس کے لئے بچے ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں ہاں سپل میں وہ ہے چیسٹ کنجیشن یا ویزی چیسٹ جن بچوں کو چیسٹ میں ایلرڈی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا جن کی فیملی میں ایزما کا پرابلم ہوتا ہے ان میں بچوں میں چیسٹ کی ایلرڈی یا کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں تھنڈی ہوا جب پیپروں میں جاتی ہے لنگز کو ایریٹیٹ کرتی ہے اس کے ایسے بچے کو سانس لنے میں تنگی ہوتی ہے اور چھاتی سے آوازیں آتی ہیں ویسلنگ ساؤنڈ آتی ہیں اور اس میں بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے سانس پروپر نہیں آرہا ہوتا کھانا پیلنا صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا اور رات کو بچہ سو بھی نہیں پاتا اور اس کی ایسے سارا گھر پیرنٹس سب ڈسٹرب ہوتے ہیں تو جن بچوں میں کنجیشن ہوتی ہے ان میں یوزلی ہم نیبولیزیشن ریکمین کرتے ہیں جو پیرنٹس ایڈوکیٹیڈ ہوتے ہیں ان کو تو ہم بتا دیتے ہیں کیسے نیبولیزر گھر میں ہی وہ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ کسی بھی کلینکس ہیں کسی بھی ہسپیل سے ٹائم لی نیبولیز کراتے ہیں تو بچے کی کنجیشن کا ایلیمنٹ ٹھیک رہتا ہے عام طور پر پانچ سے سات دن تک آپ کو نیبولیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور بچے کی کنجیشن ٹھیک ہو جائے کرتی ہے لیکن کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جس میں بچے کی ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں خالی نیبولیشن سے ایمٹویمنٹ نہیں ہوتی اس میں آپ کو ساتھ کوئی میڈیکیشن یا سیرپ بھی یوز کرنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر آپ کو میڈیکیشن ایڈوائز کرتے ہیں اس کے بعد کنجیشن کا ایلیمنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کنجیشن کے ساتھ بچے کو فیور ہو رہا ہو وارمٹنگ ہو رہی ہو خانسی بہت زیادہ ریشہ ہو تو وہ چیز انفیکشن کو شو کر رہا ہوتا اور اس میں براسفہ بچے کو انجیکشنز یا انٹیبوٹک کی ضرورت بھی پر سکتی ہیں نیکسٹ میں نے آپ سے بات کرنی ہے ڈائپر ریش یا نیپی ریش کے بارے میں آج کل آپ سب کو پتا ہے جیسے کہ ڈائپرز کا ہی دور ہے پہلے زمانوں میں ہم وہ کپرے والا پیمپر یوز کریا کرتے تھے گھر میں خود یوز بناتے تھے لیکن آج کل ڈائپرز اور نیپیز ہر کو استعمال کر رہا ہے اب جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اگر پراپر کیر نہ کی جائے اب سردیوں میں تھنڈا موسم ہوتا ہے بچے کو ہم نے اچھا سا ریپ کیا ہوتا ہے اور بچے کو سردیوں میں یورن بھی زیادہ ہوتا ہے تو باز دفعہ زرہ سی پیرنٹس کی طرح سے نیگلیجنس اس سنس میں ہوتی ہے کہ نیپی ٹائم پر چینج نہیں کر پاتے تو جب وہ ٹائم پر چینج نہیں ہوتا اور کافی دیر تک بچے کو گیلہ پن اس جگہ پر لگتا رہتا ہے تو بچے کو ریشز بن جاتے ہیں اب اس کو روکنے کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایک ٹائم فکس کر لیں آپ سردیوں میں خاص طور پر شروع میں اگر نیوبون بچہ ہے تو چار سے پانچ گھنٹے بعد اس کا ڈائپر چینج کر دیا کریں انتظار نہ کریں کہ وہ فل ہوگا تو ہم چینج کریں گے اور اگر بچے کی عمر ایک سال سے زیادہ ہے تو آپ دن میں تین دفعہ ٹائم فکس رکھیں کہ آٹھ گھنٹے بعد اس کا ڈائپر چینج کر دینا ہے چاہے وہ سوائل ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا دوسرا جب ایک دفعہ نیپی ریش بن جاتے ہیں تو ان کے لئے کیا ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے وہ فوراں ریزولو ہو جائیں ایک میں آپ وہ گھر کا جو ہمارے پاس گھر میں جو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ان میں سے کون فلار ہمارے پاس ہوتا ہے آپ کون فلار کو پانی کے اندر مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا کے ریش والے ایریا پر لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے آپ اس پیسٹ کو نیپی ریش والے ایریا پر لگا دیں اس کے بعد ڈائپر پر نہ آ دیں پائیف تو سکس آرز کے بعد جب آپ اس کو چینج کرنے کے لئے دیکھیں گے تو ریش عام طور پر ایک ہی اپلیکیشن کے بعد سیٹل ہو جائے کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سے پانی پر مکس کر کے حلدی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے یہ تو ہماری گھر کی ریمیڈیز ہوگی جو فارمیسی سے آپ چیزیں یوز کر سکتے ہیں وہ زنگ آکسائیٹ پیسٹ ہوتی ہے زنگ آکسائیٹ پیسٹ ڈیفرنٹ ڈرینڈز کے نام سے آپ کو مل جائے گی وہ آپ اپلائی کرتے ہیں دن میں دو سے تین دفع اور تین سے چار دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ آ جائے کرتا ہے لیکن اگر ریش جتنے سویر ہوں کہ وہ پیمپر ایریا کے علاوہ نیچے تھائس پہ جا رہے ہوں یا اوپر پیٹ پہ آ رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر انفیکشن بھی ساتھ ہوگی ہے پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پھر آپ کو مل جانتے ہیں پھر آپ کو مل جانتے ہیں سکن ڈرینیس سردیوں کا موسم ہمارا ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن پیسیز آف ٹائم سردیوں میں شدت آتی جا رہی ہے ہوا بہت ڈرائی ہوتی ہے اور جب یہ ڈرائی ہوا بچے کی سکن کے ساتھ کونٹیکٹ میں آتی ہے تو ہمارا سکن کا مویسٹر ہوتا ہے وہ آیستہ آیستہ ڈرائی ہوتا ہے اس کے ایسے چہرے کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے کریکس پرنے شروع ہو جاتی ہے ریڈنیس آ جاتی ہے اور اچھنگ بہت زیادہ بچے کو ہوتی ہے ایک تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کہ ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے یوزلی جو بچے فور منت سے چھوٹے ہوتے ہیں جو بیبیز فور منت سے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں مدر فیڈ ہی انف ہے پانی کی مقدار پورا کرنے کے لئے لیکن فور منت کے بعد آپ بچے کو پانی بھی دے سکتے ہیں اور ون ڈیئر کے بعد تو آپ کو دن میں اس چیز کا خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ بچے کی ڈائیٹ کے اندر پانی شامل ہے کے نہیں ہے کیونکہ سردیو میں ہمیں پیاس اس طریقے سے لگتی نہیں ہے پانی کو امام طور پر سکپ کر دیتے ہیں تو جب پانی کی انتے کم ہوتی ہے فلویٹ کی کم ہی ہوتی ہے تو سکن ڈرائی نس اس کی وجہ سے آ سکتی ہے دوسرا یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی سکن کی تکنس زیادہ ہوتی ہے تو جب وہ ڈرائی ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ اچھنگ ہوتی ہے ریڈنس آ جائے کرتی ہے تو آپ اس کے لئے لوشنز یوز کر سکتے ہیں کریمز یوز کر سکتے ہیں پریٹوریم جیلی یوز کر سکتے ہیں اور اسی سے عام طور پر ڈرائی نس کا مسئلہ سال ہو جائے کرتے ہیں اچھا سم ٹائمز ڈرائی نس ستنی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے فیس پہ کٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سکن کی انفیکشن سٹارٹ ہو جائے کرتی ہے تو اس میں عام لوشنز ہیلپ فل نہیں ہوتے اس میں ہمیں سپیشل سکریمز ریکمینڈ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کسی بھی پیڈیٹیشن یا چائل سپیشلس سے یا ڈرمیٹالوجی سے ریکمینڈ کر آ سکتے ہیں تو اس کیس میں آپ کے اپنے ڈاکٹر سے پروجو کرنا ہے لیکن ایک چیز کو میں دوبارہ زہر دوں گا کہ سردیوں میں آپ نے فلویٹ کی انٹیک اچھی رکھنی ہے چاہے وہ پھانی کی فارم میں ہو جوسیس کی فارم میں ہو دوسرا آپ نے مویشٹر کا اچھا خیال رکھنا ہے کہ کریمز، لوشنز، جیلیز جو آپ اوور ڈا کاؤنٹر فارمسیس پہ اویلیبل ہوتی ہیں یوز کر سکتے ہیں تیسرا ایک پوائنٹ کی طرح میں اور اشارت دوں گا کہ کچھ پروڈکس ایسے ہوتے ہیں جو بی بی کی سکن کو ایریٹیٹ کرتے ہیں سوپس ہوتے ہیں، لوشنز ہوتے ہیں اس کی ایسے بچے کی سکن کو ایلرڈیز ہو جائے کرتی ہیں تو یہ چیز آپ نے ضرور خیال کرنا ہے کہ کوئی نیا پروڈکٹ تو آپ نے ایسا یوز نہیں کیا جس کے اپلیکیشن کے بعد بچے کو ڈرائنس ہو گئی ہے یا بہت زیادہ ریڈنس ہو گئی ہے اس سلسلے میں آپ نے وہ پروڈکٹ سکپ کر کے کوئی آلٹینٹ پروڈکٹ یوز کرنا ہوگا آپ کو نیکس پوئنٹ پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے لو بوڈی ٹیمپریچر کے اوپر جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں ہائپو تھرمیا کہتے ہیں ہائپو تھرمیا کا مسئلہ یوزلی ہم نیوبون بی بی بیز میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ان بچوں میں جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اب سردیوں کا موسم ہمارے یہاں شدت اکتیار کرتا جا رہا ہے سردیاں سکویز ہو کے دو مہینے تک رائے گئی ہیں ڈیسیمبر جنوری لیکن اس طور پر اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے کہ کافی زیادہ بچے نیوبون ہمارے پاس آتے ہیں ہائپو تھرمیا یا بوڈی کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پیرنس کو پتا ہونے چاہیے کہ جب ڈیلیوری کا ٹائم ہو خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اس ٹائم پر بچے کی کیئر کیسے کرنی ہے اور دوسرا جو بچے پری ٹرم ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے خاص ایسی کیئر کی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کریں گے اس میں کلوڈنگ آپ کی بہت اچھی ہونے چاہیے کلوڈنگ کی لیئرز آپ کو کتنی لیئرز ہونے چاہیے وہ آپ کو انزازہ ہونا چاہیے روم کا ٹیمپریچر کیسے ہونا چاہیے فیڈنگ آپ نے بچے کی کیسے کرنی ہے پیمپل چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگانا ہے بچے کو جب بات کرانے اپنے اس میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے ان ساری چیزوں کا آپ کو اگر آئیڈیا ہوگا تو آپ اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں ایک چیز کو میں زور دینا چاہوں گا کہ جو ٹی ٹرم بچے ہوتے ہیں ان میں ہائپو تھرمیا کلر ہوتا ہے اگر ہم اس کو مس کر دیتے ہیں اور بچے کو کافی دیر تک جسم ٹھنڈا رہے تو کافی زیادہ complications ہو جاتی ہیں اور پھر اس معاملے میں ہمیں ہوسٹل میں بھی کافی problems ہوتی ہیں بچے کو save کرنے میں ایک اور complaint جو بہت common ہوتی ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں وہ ہوتی ہے کہ بچہ دودھ بہت تھوکتا ہے یا vomit کرتا ہے spit out کرتا ہے اب with passes of time آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہوئی ہیں پہلے وقتوں میں صرف mother feed ہی دیا جاتا تھا لیکن آج کل کیونکہ ہماری بھی کافی زیادہ working woman ہیں اور بعض ایسی medical conditions ہوتی ہیں خود ہم avoid کرتے ہیں کہ mother feed نہ کرائے جائے اس میں ہم بچے کو top feed یا formula feed advice کرتے ہیں اور formula feed اگر صحیح طریقے سے بچے کو بنا کے نہ دیا جائے تو اس کی ایسے بھی بچے کو indigestion یا vomiting کے problems ہوتے ہیں اب سردیوں میں ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا knowledge نہ ہو کہ آپ نے جو milk بنانا ہے اس کا temperature کتنا ہونا چاہیے تو بچہ صحیح طریقے سے اس کو digest نہیں کر پاتا اب ہمارے گھروں میں بعض سفا بچوں کا خیال کرنے کے لئے خواتین ہوتی ہیں بھری عمر کے خواتین ہوتی ہیں ان کو اندازہ ہوتا کہ جب آپ نے دودھ بنانا ہے تو پانی کو آپ نے loop warm کرنا ہوتا ہے جب بھی دودھ بنائے خاص طور پر صدیوں میں تو آپ نے پانی کو loop warm کرنا ہے حوصہ کرنا ہے اور دوسری چیز اس کی جو جس طریقے سے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کس طریقے سے اس کی composition بنانی ہے کہ ایک آنس میں ایک scoop کو ہیپ کر کے آپ نے پورا ڈالنا ہوتا ہے دو آنس میں دو scoop تین آنس میں تین scoop اور اسی طریقے سے لیکن اگر بچے کو loop warm دودھ نہ ملے تھنڈا دودھ ملے composition ٹھیک نہ ہو یا پڑا ہوا بہت دیر ہو گئی اور آپ اس کو تھوڑا دیر کے بعد بناوا دودھ دے رہے ہوں تو ان cases میں پرابلمز عامت اور پر فیس کرنی پڑتے ہیں کہ بچہ صحیح طریقے سے properly digest نہیں کرتا دودھ کو نکالتا رہتا ہے اور بعض دودھ گلے کے اندر رہتا ہے اس کیسے excretions کی باز آتی رہتی ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس پرابلمز بھی کافیت تک بچ جائیں گے لیکن اگر وارمٹنگ کے ساتھ بچے کو fever ہو رہا ہو loose motions لگ رہے ہو یا پیٹ بچے کا بہت ٹائٹ ہو رہا ہو تو پھر وہ infection کو شو کرتا ہے تو اس کیس میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ایک پار رجوع کرنا نیکس پوائنٹ میں نے آپ سے بات کرنی ہے جو سردیوں کے موسمے بیبیز کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اب آج کل ڈیلیوریز کے لئے گانیکالوجز کی ٹیمز پیڈیٹیشنز کے ساتھ بنی ہوتی ہیں بچہ جب ڈیلیور ہو رہا ہوتا ہے تو پیڈیٹیشن کی بھی میٹنگ پیرنس اکرائی جاتی ہے اور جس میں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب بیبی ڈیلیور ہو تو اس کے لئے کیا محول ہونا چاہیے گھر میں اس کا ٹیک کیر کیسے کرنا ہے اور ہاسپیل میں کیسا اس کے لئے انوائرمنٹ ہونا چاہیے ایک چیز جو میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کیونکہ ترڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ابھی بھی کافی زیادہ ڈیلیوریز ایسی ہیں جو کہ گھروں میں ہو رہی ہیں اس چیز کو ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ سردیوں کے موسم میں گھروں میں جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے اپنے پہلے بات میں کہی کہ ہائیپو تھرمیا یا لو باری ٹیمپریچر کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ایک دفعہ جب بچے کا ٹیمپریچر صحیح مینٹین نہ ہو تو پھر بچے کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو فوکس ہمیں اس چیز پر کرنا ہوگا کہ ڈیلیوریز ہاسپریل کے اندر ہوں یا ایسے سیٹ اپ کے اندر ہوں جہاں پہ گائنیکالوجسٹ اور پیڈیٹیشن کی فسیلیٹی موجود ہو نمبر ون دوسرا ایسا آپ فسیلیٹی چوز کریں جہاں پہ نرسری آویلیبل ہو کہ آپ کے بچے کو کسی بھی ٹائم ڈیلیوری کے پاس تھوڑا سی بھی پرابلم ہو تو پروپر مینجمنٹ کے لیے نرسری آپ کی موجود ہو ٹھیک ہے بعض سفہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے ان بچوں کو نرسری کے بغیر مینج نہیں کیا جا سکتا چاہے آپ گھر پہ ہو یا چاہے سمپل کلینک میں ہو وہاں پہ آپ مینج نہیں کر سکتے اور جتنا ٹائم لگتا ہے بچے کو گھر سے یا کلینک سے ہوسپیٹل دل جانے میں اس دوران اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ بعض سفہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر بھی اپنی افرٹ کر لے تو بچہ ریوائیب نہیں کر سکتا تو اگر ہم اس چیز کو زور دیں گے کہ ہماری ڈیلیوریز ٹائم کے اوپر ہوں ہوسپیٹل کے اندر ہوں گارنیکالوجس سے پہلے آپ کے چیک اپ رہیں اور پیڈیٹیشن بھی ادھر موجود ہو تو ہم اس چیز کو کافیت تک سیف کر سکتے ہیں کہ ہمارے مدر بھی سیف ہوگی ڈیلیوری کے بعد اور ہمارا بیبی بھی سیف ہوگا انشاءاللہ ایک question جو مجھے بہت commonly سننے کو ملتا اپنی practice میں وہ یہ ہے کہ پیرنس سردی میں پوچھتے ہیں کہ بچے کو کب نہیں لائے جائے ایک چیز جو میں کہوں گا کہ ہم نے دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلانی ہوتی ہیں بچے کو سردی سے بچانا ہوتا ہے گرم رکھنا ہوتا ہے لیکن ساتھ سفائی کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہوتا ہے بعض پیرنس ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس لے کے آتے ہیں بچوں کو اور دو دو افتے تک نہیں لائے نہیں ہوتا لیکن جو سفائی کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں سفائی خود بیماریوں کو جگہ دیتی ہے اور بچے کی اگر سفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو جسم کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ انفیکشنز، کن کی انفیکشنز، الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو جہاں پہ آپ نے بچے کی اوپر سردی سے بچانا ہے وہاں پہ آپ نے سفائی کا خیال بھی رکھنا ہے اچھا ایک چیز جو پہلے ہمارا کونسپٹ ہوتا تھا کہ جب بچے ہمارے نیوبون پیدا ہوتے تھے تو ہم ان کو شروع میں ہی نحلا دیا کرتے تھے اب ہم وہ نہیں کیا کرتے ہیں جب بچے ہسپلین پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو پروپرلی ساف کرتے ہیں پیرافین کے ساتھ ساف کرتے ہیں اور پورا ان کو کپرے پر نہ دیا جاتے ہیں اس چیز کو اس لئے وائٹ کیا گیا ہے کہ شروع میں جو بچے کو ٹھن لگتی وہ بہت نقصان دے ہوتی ہے اور اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بچہ سٹیبل ہو جائے گا گھر چلا جائے گا تو وہاں پہ ایک پروپر انوائرمنٹ کر کے پروپر روم کو گرم کر کے ہم اس کو نحلا دیں تو جب بچہ آپ کا ہسپل سے ڈشارج ہو کے گھر جائے کو بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں اور انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں تو نحلانے کے لئے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو جو روم ہو اس کو آپ نے پہلے گرم کر لیا ہو اس کے لئے آپ ہیٹر یوز کر سکتے ہیں گیس ہیٹر بھی آپ کا ہوتا ہے آپ کا الیکٹرک ہیٹر بھی ہوتا ہے روم آپ کا گرم ہو پانی آپ کا لوپ وارم ہو اور تیسرا اگر آپ کا فرس بی بی ہے تو آپ نے گھر میں کسی بھرے سے ضرور ہیلپ لینی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فرس ٹیمپ بچے کو نحلانا رہے ہیں تو آپ کو یوزلی ٹائم لگا کرتا ہے اور ہم نے ٹائم اس میں نہیں لگانا آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے تین سے چار منٹ آپ کے پاس ہے آپ نے بچے کو انکور کرنا ہے فوراں نحلانا ہے اور فوراں ڈرائے کرنے کے بعد دوبارہ کور کر دینا ہے آپ نے ٹائم نہیں لگانا جو گھر میں ہماری بزرگ خواتین ہوتی ہیں بچوں کی نانیاں دادیاں ہوتی ہیں تو ہماری جو نیو مدد ہیں وہ ان سے ضرور ہیلپ لیں ان سے پوچھیں کیسے نحلانا ہے بلکہ وہ اگر آپ کو کر کے دکھا دیں وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ بچے کو جتنا ٹائم لگتا ہے نحلانے کے بعد کور کرنے میں اس طرح جس کو جسم تھنڈا ہوتے ہیں سردی لگتے ہیں وہ اس کو پرابلم دے سکتی ہے تو یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ایک تو جسم آپ ایک تو آپ کا کمرہ گرم ہو دوسرا پانی گرم ہو اور تیسرا کپرے ساری چیزیں آپ کی پہلے ہی موجود ہوں بچے کو انکور کیا فوراں نحلایا فوراں کور کر دیا تو بچے کی صفائی کا کیال بھی رہے گا اس طرح سے اور بچے کو اٹھان بھی نہیں لگے گی اور سردیوں میں ہفتے میں دو دفا ضرور بچے کو آپ نحلا دیا کریں کیونکہ جب بچے کے کپرے بند رہتے ہیں تو پسینہ بھی بچے کو آتا ہے اور جب پسینہ ڈرائے ہوتا ہے تو میں آپ کو اڈوائز کنگا کہ سردیوں میں کم از کم ہفتے میں دو دفا ضرور بچے کو نحلائیں بچوں کے بارے میں ایک بہت مزے کی چیز ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی کوئی پرابلم ہوں میں بتا آنی سکتے ہیں ان کو چاہے سردی لگ رہی ہو چاہے گرمی لگ رہی ہو ہم نے خود اس چیز کو دیکھنا ہے خود اس چیز کا حال نکالنا ہے اب ہمیں اندازہ ہوتا کہ جو چھوٹا بچے اس کو ہم نے جو کپرے پہنائیا سردیوں میں اس کے لئے کافی ہیں اس کو کہ سردی تو نہیں لگ رہی اس کو ہم نے بہت زیادہ کپرے تو نہیں پہنائی دیا کہ اس کو گرمی لگ رہی ہو پسیندیاں آ رہے ہوں تو ایک سمپل رول ہے ہمارا کہ جتنے کپرے ہم پہنتے ہیں نا اڈلز پہنتے ہیں بچے کو اس سے ایک لیر زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر ہم نے تین لیرز پہنیے کلودنگ کی تو بچے کو فور لیرز چاہیے ہیں ہم نے فائپ پہنے تو بچے کو سکس یہ ایک سمپل سا رول ہے یہ ان بچوں میں ہیں جو بچے ٹائم پہ پیدا ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں اس میں ایک سپشن ہوتی ہے جو بچے پریٹم ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اس کو بعض پر آپ کو ذرا زیادہ ریپ کرنا پڑتا ہے تو سردیوں میں خاص طور پر جو آج کل کی سردی ہے ڈیسمبر کی جنوری میں اس میں کم از کم فور لیرز بچے کو آپ نے ضرور پہنانی ہے لیکن اس چیز کا آپ نے خیال رہنا ہے کہ جو سب سے نشلی لیر ہو وہ پیور کارٹن کی ہو کیونکہ اگر وہ وولن ہوگی تو بچے کی سکن کو ایریٹیٹ کرتی ہے وہ کارٹن کی ہو اس کے بعد آپ وولن سویٹرز یا وولن کپرے بھی بچے کو پہنانا سکتے ہیں لیکن فور لیرز میریمم میں آپ کو ریکمین کروں گا اس موسم میں اس بچے کے لیے جو وقت پہ پیدا ہوا ہے جو پری ٹیم بچے اس کو آپ کو مزید کورنگ دینی پڑتی ہے ان چار لیرز کے بعد آپ نے بچے کو یا تو پتلا سفلیس ہوتا ہے یا پتلا کمبل ہوتا ہے اس میں ریپ کر کے رکھنا ہوتا ہے ایک بیماری جس کا ہمیں بہت فریقوینٹلی سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں اور جو بہت کامپلیکیشنز کاؤز کرتی ہے ویلکہ اگر میں کہوں کہ ہمارے ملک میں جو بیماری بچوں میں شر رہموات کی بہت زیادہ کاؤز بنتی ہے وہ نمونیا ہے اور اس کے لیے ہی پیڑنس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب بچے کو ہلکی پھلکی خانسی ہوتی ہے سانس دنے میں ہلکی تنگی ہوتی ہے تو پیڑنس میرے پاس آتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نمونیا تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ کانسپت جہن میں بیٹھا ہے اور صحیح کانسپت ہے کہ جو نمونیا چھوٹی عمر میں بچوں کو ہوتا ہے وہ جان لیوہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک تو پتہ ہونے چاہے کہ بچے کو بچانا کیسے ہے اور اس کا علاج کیسے کرانا ہے اس کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں اب سردیوں میں ایک تو آپ نے بچے کو سردی سے بچانا ہے سردی سے میری مراج یہ ہے کہ جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے درائی ایر ہوتی ہے اس سے بچانا ہے ان موسم میں میں آپ کو ایڈوائیز کروں گا کہ چھوٹے بچے ان کو کوشش کریں گھروں کے اندر رکھیں ہاں دوپیر کا ٹائم ہو جس طرح سورج کی روشنی اچھی نکلی ہو اس طرح آپ بچے کو بائے لے جا سکتے ہیں بچے کو کھلانے کے لیے بلی جا سکتے ہیں جو بچے ایک تو سال کے ہوتے ہیں لیکن ارلی مارننگ اور آفٹر ایوننگ جب فوق کا سیزن ہوتا ہے بہت ڈرائی ایر ہوتی ہے اس طرح ان بچے کو باہر لے کے نہ جائیں کیونکہ جب وہ ڈرائی ایر اندر جاتی ہے تو وہ لنگس کو ایریٹیٹ کرتی ہے اسکریشنز آپ کی زیادہ بنتی ہیں اور اس کے ساتھ انفیکشن ہو جائے تو وہ نمونیا کی کاؤز بنتی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ سردیوں میں ہماری وائرل انفیکشنز بہت کامن ہوتی ہیں گھر میں ہر ایک کو سردیوں میں کسی ایک نہ ایک کو تو ہو رہی ہوتی ہے اس کیس میں آپ نے کرنا ہے کہ اگر کسی کو گھر میں فلو ہے گلا کراب ہے انفیکشن ہے تو چھوٹے بچے ان سے زرہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو دور رکھیں جب تک کہ آپ کی انفیکشن سیٹل نہ ہو جائے کیونکہ جو چھوٹے بچوں کو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں وہ نمونیا کا پیش خیما ہوتی ہے تیسرا ہے یہ اگر بچے کو کسی بھی ٹائم آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے چھاتی بہت تیز تیز چل رہی ہے تو آپ کوشش کریں ڈیلے نہ کریں بعض پیرنس ایک دو دن گھر میں ہی اپنا میڈیکیشن کرتے رہتے ہیں اور جب دیر ہو جاتے پھر ہسپل آتے ہیں تو جس ٹائم بھی یہ علامت آپ کو محسوس ہو کہ سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے بچے سے دودھ نہیں پیا جا رہا اُلٹی کر رہا ہے یا فیور رہ رہا ہے بہت تیز تو فورا ہسپل آ جائیں تاکہ ٹائم لی بچے کی انجیکشن سٹارٹ ہو جائیں ٹائم لی اوکشن ٹھرپی مل جائے تو اس کیس میں ہم بچے کو ٹائم لی بچا سکتے ہیں ایک چیز جس کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں زیاری بات ہے ہماری ایک پور سوسائٹی ہے تو ہر کوئی اس طریقے سے کار افورڈ نہیں کر سکتا بائک زیادہ تر لوگ کے پاس ہوتی ہے اور بائک پہ ٹریول کرتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے بی بی کو ایک سال سے چھوٹا بی بی ہوتا ہے اس کو سردیوں کے موسم میں بائک پہ لے کے جا رہے ہوتا ہے تو دیکھ کے مجھے ایز ایومن بینگ تو لہی دا لیکن ایز ای پیڈیٹیشن بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں تھنڈی ہوا اور بائک کے اوپر تھنڈی ہوا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں ہم جب بائک کیوز کرتے ہیں سردیوں میں ہماری حالت غیر ہوئی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کے اوپر کیا بیٹھتی ہوگی تو اس چیز کو میں بہت زیادہ آپ پیڈنس کو زور دے کے کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے اگر آپ سردیوں کے موسم میں ارلی مارننگ اور آفٹر ایمننگ اس کو بائک پہ لے کے جائیں گے جب دوپیر کو ڈھوپ نکلی ہو اس ٹیم پہ چلیں ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ٹریول کر لیں لیکن نو ملود بچے کے ساتھ بائک کے اوپر بلکل ٹریول نہ کریں یہ خود بخود ایک چیز کو آپ دعوت دے رہے ہیں انفیکشنز کو نمونیاز کو بچے کو سردی لگنے کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ چیز میں بہت زور دیکھوں گا کہ سردیوں کے موسم میں بائک پہ ٹریول نہ کریں ہاں اگر مجبوری ہو تو آپ بند رکشہ یوز کر سکتے ہیں بسی یوز کر سکتے ہیں کار اگر اویلیبل ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن بائک پہ بچے کو لے جانے کے لیے اب سردیوں کے موسم میں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے آپ کو اپنے گرم بھی رکھنا ہوتا ہے گھر کا ایٹموسفیر بھی زرہ ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کومفرٹیبلی بیٹھ سکیں تو اس کے لیے ہم گیس ہیٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں الیکٹر ہیٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں اب گیس ہیٹرز کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے گیس ہیٹرز ہیں وہ ہماری آکسیزن کو کنزیوم کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں کاربن مونوکسائیڈ اور ایسی گیسز بنتی ہیں جو بعض پاس سانس لینے میں پرابلم کرتی ہیں تو ایک چیز تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں گیس ہیٹر ہے تو کوشش کریں کہ آپ کا روم میں وینٹیلیشن ضرور ہو بعض پاس سارے کھرکیاں دروازے بند کر کے ہیٹرز چلایا ہوتا ہے اور ویٹ ٹائم اگر آپ آدھے گھنٹے بعد کوئی بندہ باہر سے آتا ہے وہ اس چیز کو نوٹیس کرتا ہے کہ کمرے میں سفوکیشن بہت زیادہ سانس نہیں آرہا تو ہم تو اس چیز کو نوٹیس کر لیتے ہیں لیکن بچہ نوٹ نہیں کر پاتا تو بند کمرے کے اندر گیس ہیٹر چلانا اور وہاں پہ بچے کو رکھنا اس کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو آپ گیس ہیٹر چلائیں وینٹیلیشن کا اچھا سسٹم کریں اور جب ایک تفا کمرہ گرم ہو جائے کچھ دیر کے لیے اس کو بند کر دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ گیس ہیٹر اور لیکٹرک ہیٹرز جو ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتے ہیں ہوا درائے ہو جاتی ہے اس کے سکن کی ڈرائنس بھی ایک ریزن یہ بھی ہے اس کی تو ایک تو یہ چیز کے گیس ہیٹرز کا یوز اگر تو مجبوریہ کریں اگر آپ کے لیے ایزی ہے تو گیس ہیٹرز سے بہتر الیکٹرک ہیٹرز ہیں کیونکہ ایک تو ویسے ہی سردیو میں آپ کو پتا ہے نائٹ ٹام ویسے ہماری گیس بند ہو جاتی ہے تو کافی انسنیس ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جن میں پیرنس ہیٹر چلا کے سو جاتے ہیں یا بعض تو نیند ہیٹر ہیتی ہے سو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور رات کو ہیٹر بند ہو جاتا ہے تو وہ ایسے گیس گیس کمرے میں ہو جاتی ہے اور کافی سفوکیشن کے ایسے اس طریقے سے خدا ناخصہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو رات کو سونے کے ٹائم تو ایک تو گیس ہیٹر بلکل یوز نہ کریں جس ٹائم آپ جاگئے ہو اس ٹائم اپنے نگرانی میں کر لیں لیکن اس کے بعد رات کو خاص طور پر اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ گیس آپ کی بند ہو دوسرا الیکٹرک ہیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرک ہیٹرز کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بچے کے بلکل سر کے سرحانے نہ یوز کریں الیکٹرک ہیٹر اور بچے کے دن میں آنے چاہیے بچے کے بلکل پاس ہوتا ہے تو بچے کا سکن کا وہ حصہ بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے سکن بلکل ڈرائی ہو جاتی ہے بلکل ریڈ ہو جاتی ہے انفلیمڈ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ پیرنس میرے پاس بچے کو لے کے آئے ہیں تھوڑا سا ماہ اپنے کام میں دھیانی ہوتی ہے بچہ کروٹ لے کے ہاتھ ہیٹر کے اوپر آتا ہے تو برنز کے ساتھ بچے آتے ہیں تو جہاں بچے کو ہم نے گرم رکھنا ہے وہاں ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ بچے کو سفوکیشن نہ ہو آکسین کی کمی نہ ہو برنز نہ ہو تو گیس ہیٹرز الیکٹرک ہیٹرز دیکھ کے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں سردیوں کے موسم میں ایک جو ہماری خاص ہوگات ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈرائی فروٹ بہت ایکسپنسیب ہوتا جا رہا ہے اور اچھی جو میڈیم کلاس بندے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی پورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک ہمارا ڈرائی فروٹ ایسا ہے جو چاہے میر ہو کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو سارے خاص طور پر ہیٹر کے گرد جمع ہو کے اس کی ایک طرح سے پارٹی ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ ایک چیز میں کہوں گا کہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ خاص طور پر پینس کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ چوکنگ کا حیزر بہت زیادہ ہے چوکنگ سے مراجیہ ہوتی ہے کہ کھاتے ہوئے سانس کی ندالی میں کوئی چیز پھاس جانا جس کی ایسے سانس دنے میں تنگی ہونا اور بہت بچے آتے ہیں میرے پاس چلڈرن میں جب میں تھا میرے پاس ایمیجنسی میں بیتہاشا بچے آتے تھے سردیوں کے موسم میں جو پینٹس کھاتے ہوئے سانس کی ندالی میں ایک دم پھاس گیا چوک ہو گیا اور سانس قراب ہونے کے وجہ سے ہمارے پاس آتے تھے تو بعض سفات تو اتنا صویر ہوتا ہے کہ بچے کو سانس بلکل نہیں آتا اور آتے آتے ہی رستے میں خدا نہ خاصتہ بہت ہو جاتے ہیں تو یہ چیز میں کہوں گا کہ پیڑنس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بچے ہمارے دو سال سے چھوٹی عمر کے ہیں جن کے ابھی پروپرلی دانت نہیں نکلے چیو کرنا پروپرلی نہیں آتا ان کو کوئی اس طرح کی ہارٹ چیز یا نٹس والی چیز نہ دیں آپ نے بچے کو ڈرائی پروٹ دینا تو یہ اس کے بعد آپ سیفلی دے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ دیں گے اس طرح کی کوئی بھی چیز چاہے وہ نٹس کی فارم میں ہو یا کوئی اور فارم میں ہو ہارٹ فارم میں سموتھ فارم میں ہو اس میں چوکنگ کا حیزر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور ڈرائی پروٹ بہت کامن ہوتا ہے ہمارے ہی آیوز تو اس لئے میں نے کہا اس چیز کو میں ضرور پیڑنس کو بتاؤں کہ یہ چیز نولیج ملی ہوگی کہ خاص طور پر سردیوں میں کون کون سی ایسی پروبلمز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے حوالے سے میں پیس کرنی پر سکتی ہے اس کے لئے ہم کیا کیا پرکاوشنز لے سکتے ہیں اور کب ہمیں اپنے ڈاکٹر سے ایک پر رجوع کرنا چاہیے تو آئی خوپ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا اور آپ ایسی چیزیں اپنی ڈائیف میں جس سے ہم اپنے سردیاں خاص طور پر بچوں کے پوائنٹر ویو سے کافی اچھے گزار سکیں گے بی بی پلینٹ اور پی کے کے پاس وائیڈ ورائیٹی آف کلوٹس ہیں بہت اچھی کالٹی کے کلوٹس ہیں اور ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو بہترین قسم کے کپرے لے کے دیں اور سردیوں میں اپنے بچوں کو سردی سے بچانا ہوتا ہے سردی کوزی رکھنا ہوتا ہے تو آپ بہی پلینٹ ڈاگ پی 올ے ویزیٹ کر سکتے ہیں اندی دین ہگر بُحمل دلیوار دیواری دیواری جنگی